بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عثمان قسانہ یوٹیوب چینل گزشتہ ایک دو دنوں سے سوشل میڈیا پر عمران ریاض خان کی گرفتاری کو لے کر ایک طفان مچا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس پر اپنی اپنی آراء کا اظہار بھی کیا میں نے بھی ایک دو ویڈیو جس حوالے سے آپ سے شیئر کی جس میں عمران ریاض خان کی گرفتاری اور اس کے جو اپ ڈیٹس تھے وہ آپ کو بتاتے رہے اب میں آپ کو اس کا تھوڑا بیک ڈراؤن بتانے کے لیے آج یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں عمران ریاض خان ایک نام سے برینڈ کیسے بن گیا سب سے پہلے تو میں پوزیٹیولی یہ آپ کو بتاؤں کہ انسان کتنے وقت میں کتنا سفر تیہ کرتا ہے اس کا تعین اس کی تقدیر نے اور اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہوتا ہے انسان کے سامنے دو رستے ہوتے ہیں کہ وہ کس رستے کا چناؤ کرتا ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جہاں تک تعلق ہے عمران ریاض خان کا جو اس وقت ہمارے ملک کے بڑے سینئر انکر اور صحافی اور یوٹیوبر کے طور پر اوبر کے سامنے آئے ہیں اور نوجوانوں نے ایک استیارے کے طور پر انہیں لیا ہے ان کی اٹکر والی بات کو لے کے جرت کو لے کے اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا شاید واحد ایسا دیدہ دلیری کرنے والا ایسا دبانگ آدمی ہے یہ صحافی ہے اس نے یہ کیا اس کی بہادری کی مثالیں دی جا رہے ہیں میں یہاں پہ آپ کو ایک کمپیریزن سب سے پہلے کر کے بتاتا ہوں عمران ریاض خان کی گرفتاری کو اگر صحافت کے ساتھ جوڑا جائے یا اس کی صحافت کو وجہ اس کی قرار دیا جائے تو گزشتہ دور حکومت میں جو صحافی گرفتار ہوتے رہے یا غائب ہوتے رہے لا پتہ ہوتے رہے یا تشبت کا نشانہ بنتے رہے یا گوڑیوں کا نشانہ بنتے رہے ان صحافیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایک ایسی لوٹ تھی صحافیوں کی جو پچھلے ٹینئور میں نشانہ بھی بنی عطاب کا شکار بھی رہی اور وہ ٹیلی ویژن سکرینوں سے ان کو ہٹایا بھی گیا ان کی نکلوں سے نکلوایا گیا ان کو منظر سے ہٹایا گیا ان کو قید کیا گیا یہ سارا کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ صحافی کو اپنی آزاد رائے رکھتے ہوئے پارٹی نہیں بننا چاہیے کسی سیاسی جماعت کا ہر کارہ نہیں بننا چاہیے اور سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے جو صحافی رکھے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے وقت پہ انہیں استعمال کرتی ہیں اس سے صحافت کا جنازہ نکلتا ہے اب آتے ہیں عمران ریاض خان کی بات کی طرف عمران ریاض خان پہ جو مقدمات ہیں دس بارہ پندرہ یا بیس مقدمات کی بازگشت ہے گوشتہ دو دنوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ اٹک سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے پھر اٹک یہ جو اٹک اٹک کر چل گئے ہیں عمران ریاض خان کا پہلے مجھے سٹیٹ نے کہا کہ آپ راولپنڈی لے جائیں راولپنڈی والے نے کہا میں نے اپنے اپنے کی دفعات نکال دی ہیں اب واپس اٹک لے جائیں اٹک والوں نے رات کو دیر تک اس کی سماعت کی اور رات گئی اس کی زمانت منظور کر لی لیکن وہی پر موجود چکوال کی پولیس نے اسے کسی اور مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا اب عمران ریاض خان کو گیلہ تیتر کہتے ہیں یہ ان کا ایک نام ہے ایک ان کی نشانی ہے یہ ان کی پہچان بنی ہوئی ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے گیلے تیتر کا لفظ بولا جاتا ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے بڑی دلچسپ کہانی ہے وہ شکار کے بڑے شوقین ہے اور ان کی کچھ تصویریں ایسی وائرل ہوئی تھی ایک دفعہ تو ان کی تقریبا سینکڑوں کے حساب سے تیتر شکار کر کے اپنے گاڑی میں لاد کی جاتے ہوئے تصویر وائرل ہوئی تھی اور یہ چکوال کے جنگل اور چکوال کے علاقے میں یہ شکار انہوں نے کیا تھا میں یہاں پہ آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ عمران ریاض خان جنہوں نے جنرلسٹک کریئر ہے اپنے صحافتی کریئر کا آغاز لگ بگ دس بارہ سال پہلے کیا ہے مطلب چودہ سال لگا لیں بارہ سال لگا لیں دوہزار آٹھ کے قریب انہوں نے ایک عام ریپورٹر کے طور پہ اپنی صحافتی کریئر کا آغاز کیا دوہزار آٹھ میں میں اس بات پر غور کیجئے گا کہ ان کا صحافتی سفر ہے کتنا اور اصل حقیقت کیا ہے دوہزار آٹھ میں ایک ٹوٹے ہوئے موٹر سائیکل سے اپنے صحافتی سفر کا آغاز کرنے والے عمران ریاض خان کے حوالے سے ابھی کل جو ان کے بارے میں تفصیلات سامنے آئی ہیں مبجینا ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے مبجینا طور پہ اس میں آٹھ لگجری گاڑیوں کے مالک ہیں عمران ریاض خان صاحب جس میں بی ایم ڈبلیو بھی ہے مرسیڈیز بھی ہے اور بہت سی گاڑیاں ان کے اس فلیٹ میں شامل ہیں اور لاہور میں ایک آلی شان بنگلے کے مالک ہیں ان کی کروڑ روپے کی جائدادیں ہیں چکوال کا ذکر کریں تو چکوال ہی میں تین سو یا غالباً چار سو کنال کے فارم ہاؤس کے مالک ہیں ایک لگجری لائف گزار رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب جو دوزار آٹھ میں ایک عام ریپورٹر کے طور پہ سامنے آئے تھے یہاں پہ اگر شکار کی بات کی جائیں تو انسانی حقوق اور جانوروں کے حقوق اور پرندوں کے حوالے سے بڑے چیمپین گربانے جاتے ہیں ہمارے عیاض امیر صاحب ان کی گفتگو اگر آپ سنے تو عمران ریاض خان کے اس حوالے سے کبھی آپ نے ایک جملہ بھی ان سے نہیں سنا ہوگا خیر یہ جملہ مطرزہ ہے عمران ریاض خان صاحب بارہ پنگرہ سال میں اتنا لمبا سفر تیہ کر کے کہاں سے کہاں تک کیسے پہنچ گئے اگر ہم سیاست دانوں سے ان کی تین تین نسلوں کا حساب مانگتے ہیں اگر شریف خاندان کی بات کی جائے اگر عمران خان کی بات کی جائے اس کے والد کی جائداد پر اور اس کے اپنے بنی گالا کے محال پر بڑے بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں ہر طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اسے منی ٹریل مانگی جاتی کسی سطح کا بھی کوئی سیاست دان ہو ایونکہ عام جو ایمین ایز ایمپی ایز ہیں ان سے بھی بڑی دیور دلیری سے یہ تمام صحافی لوگ انویسٹیگیشن کرنے میں اپنا بڑا حق سمجھتے ہیں اگر کوئی عمران ریاض خان سے پوچھے یہ صرف یوٹیوب کا کمال نہیں ہے اس میں اور بہت کچھ ہیڈن سٹوریز ہیں مبینہ طور پر جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں عمران ریاض خان کے لنکس جو ہیں وہ سمگل شدہ گاڑیوں کے کاروبار میں اور قبضہ کی ہوئی زمینوں کے کاروبار میں اور کچھ بڑے نامی گرامی جو بڑے گینگ ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے بڑے پکی شواہد ملتے ہیں لاہور کے ایک سابق بڑے دبنگ پولیس افسر نے یہ ساری ریپورٹ جمع کی ہے یہ انقریب سامنے آنے والی ہے جو بھی طور پر یہ آج پاکستان میں پبلش بھی ہوئی ہے اخبارات میں بھی سامنے آئی ہیں کچھ ریپورٹیں پولیس کے پاس بھی ہیں یکے بات دیگرے ابھی بہت کچھ سامنے آنے والا ہے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ صحافی کو محض اس کی صحافت کی بنا پر نشانہ بنایا جاتا ہے اس سے پہلے ہم مختلف صحافیوں کے کیسز کو دیکھ چکے ہیں لاہور میں ہی ایک کارکن صحافی حسنین شاہ کے قتل کی عارضات کو سب لوگ جانتے ہیں چند ماہ قبل انہیں قتل کیا گیا تھا اور اس کے تانے بانے ان کے ذاتی جھگرے اور لیندین کی بات تک گئے تھے ہمارے بہت بڑے صحافی اب سار عالم صاحب کو ابھی گولی لگی تھی چند ماہ قبل اسلام آباد میں اس کا کل وہ شوٹر گرفتار ہوا ہے وہ سارا پولیس نے تفتیشی کام مکمل کر لیا ہے اور جرمنی میں کوئی ان کا ایشو تھا جرمنی کی کسی پارٹی نے ان سے کوئی معاملہ تھا وہ ساری چیزیں سو صحافی کا صحافت کے میدان میں کام کرتے ہوئے مختلف کاموں میں انگیج ہونا دراصل یہ وجہ ہوتا ہے اور اسی طرح کی باتیں اسی طرح کے معاملات کچھ عمران ریاض خان کے بارے میں آئیں گے یہ جو ہمارے گیلے تیتر ہیں یہ تیتر دکھا کے چڑی کا شکار کرتے رہے ہیں یہ دکھاتے اور ہیں کرتے اور ہیں عمران ریاض خان صاحب کے بھی تانے بانے کسی اور جگہ ملتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ محض عمران خان کی محبت میں وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں اور اگر ایسا کیا بھی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کسی ایک شخص کی محبت میں آپ پورے ادارے اور ادارے کے کسی سربراہ کی عزت پر ہٹ کریں اور خود ایک ٹارزن بننے کی کوشش کریں میں ایک بڑا اگر صحافیوں یا اس طرح کے ہونے والے واقعات میں یک طرفہ رائے قائم نہیں کرنی چاہیے ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ تحمل کے ساتھ دونوں طرف کی سٹوری سنیں ہم دیکھ رہے ہیں کل سے کچھ نوجوان یوٹیوبرز کس طرح سے بھاگ بھاگ کے اس کی کوریش کر رہے ہیں کہ فلان تھانے میں فلان کچھری میں پہنچ گئے فلان کورٹ میں پہنچ گئے یہ دیکھیں جی فلان جج کا فلان مجسٹریٹ کا کمرہ ہے وہاں یہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ایک معاملے کا رنگ بدلنے کی کوشش لگتی ہیں دراصل حقیقت کچھ اور ہے جو چند دن کے بعد کھل کر سامنے آ جائے گی اور یہاں میں آخری بہاترنے ویورز کے لئے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ تیرہ پاکستان اور ہے میرا پاکستان اور ہے اب اگلے دو سال میرا پاکستان وہ پاکستان پاکستان ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے